موسیقی ہم پاکستان کا نیا پولٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی کیبنٹ نے کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے سارے پاکستان میں جو ہمارا افیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کی ہے منزل کی طرف بڑا قدم مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ نیا نقشہ جاری اسلام آباد میں تقریب رونمائی تیاری اور اجراع کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تمام اپوزیشن جماعتوں اور کشمیری لیڈرشپ نے بھی بھرپور تائید کی آج سے ہی ملک بھر میں افیشل تصور ہوگا اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا جائے گا نیا نقشہ قوم کی امنگوں کا ترجمان کشمیریوں کو منزل ضرور ملے گی جب تک زندہ ہوں آزادی کی جتو جہد جاری رہے گی مسئلہ کشمیر ہر فورم پر اٹھائیں گے عالمی برادری معاملے پر اپنے وعدے پورے کرے وزیراعظم عمران خان کا تقریب رونمائی میں اسحار خیال مقبوضہ وعدی ایک سال سے بن معیشت تباہ ہو چکی آٹھ لاکھ کابس بوجیوں نے کشمیر کو کھلی جیل میں بدل دیا موڈی سرکار آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریے پر عمل پیرا ہے وزیراعظم عمران خان کا رب ٹی وی کو انٹریوڈیو تو تاثر دیا جاتا تھا کہ جمہو کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابحام ہے ہم نے انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے چاچی کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے سرکریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے بھارتی ازائے مسترد پاکستان نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں سیاچن کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے نئے نقشے میں سرکریک پر بھارتی موقف کی بھی نفی کر دی گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بڑا مقصد بڑی بیٹھک تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر شاہ محمود کی زیرستدارت آل پارٹیز کانفرنس ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید کی خصوصی شرکت مقبوسہ کشپیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں اور یوم استحصال پر بریفے کشپیر کے محاصرے کا ایک سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں خصوصی ویبنال بھارت نے پرام بابچیت کے تمام دروا سے بند کر دیئے کشپیریوں کی جد و جہد مکمل طار پر جائز اور قانونی ہے پاکستان حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا مستقل پاکستانی مندوب منیر اکرم کا فتا کشمیری ہوں ہم چیخیں گے آزادی پورا پاکستان بول اٹھا کشمیری ہوں میں پانچ اگست کے غیر قانونی بھارتی اگام کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا پرومو جاری دنیا جان لے مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے اقوام عالم کو اپنا موقع بتاتے رہیں گے نقشہ بھی دکھاتے رہیں گے قانونی اعتبار سے پاکستان کو مسلسل سبقت حاصل ہے صدر مملکت عارف علی کا پروکرام نکتہ نصر میں اظہار خیاب مقبوطہ وادی میں آبادی کا تناسب بدلنے کی گھٹیا سازش طویل فوجی محاصرے سے کشمیری خوف کا شکار ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا عالمی برادری سے نوٹس کا مطالبہ ہتے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں بھارت کشمیریوں کو اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا پیخام یوم استحصال کے حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریب پری ڈی پروجیکٹر کے ذریعے کشمیریوں پر بھارتی مسالم کی اکاسی شہری آر آفریدی کا شرکا سے خطاب آرمی چیف چرنل کمر جاوید باجوا سے مصری سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال خطے میں عامل کے لیے پاکستانی کوششوں کی تاری نیو یورک کے ٹائمز اسکوائر میں بھی کشمیریوں سے اصحارے افچہتی کے بینرز لگ گئے الیکٹرونک بل بورڈز پر پانچ اگست کے حوالے سے نارے درج لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تصویری نمائش مظالم کی بھرپور اکاسی ترک پارلیمنٹ میں بھی کشمیریوں کے حق میں آواز بلند مقبوزہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورسیاں علاقہ ایامن کے لیے خطرہ دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے پارلیمانی سیکریٹری کا مطالفہ بیروت میں خوفناک دھماکہ دس افراد ہلاق کئی امارتیں منحدم بندرگاہ پر کھڑے جہاز اور کشتیاں تباہ سڑکوں پر چلتی گاڑیاں الٹ گئیں دھماکہ گودام میں رکھے بارودی مواد سے ہوا لبنان کے سیکیورٹی سربراہ کی تستی صرف ایک ہسپتال میں پانچ سو زخمی منتقل ریڈ کراس نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا اور انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کا آج سے آخاص سولہ رکھی قومی سکوٹ کا اعلان عزر علی کا یادت کریں گے بابر آسم، عابد علی، عصد شفیق، پواد عالم، امام الحق ٹیم میں شامل قومی کپتان کی شائقین سے حاصلہ بڑھانے کی اپی اسلام علیکم میں ہوں آمنہ کھٹانا اور میں ہوں زیر ملک ہیڈلائن صاحب نے ملاحظہ کی بلیٹن کا آغاز ٹریک کے بعد آغاز میں اہم خبر آپ کو دے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر آئینی قبضے کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے پاکستان بھر میں آج یوم استحصال بنایا جائے گا بھارت کے پانچ اگست کے غیر آئینی اور غیر قانون اقتام کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال بنا کر مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی طویل اور غیر متزلزل جد و جہت کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں آج شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی وزیراعظم عمران خان آزاد جمہو کشمیر کی قانون ساز ایسمیلی سے خطاب کریں گے جس میں کشمیریوں کے نسب الائین کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا جائے گا وفاقی دار الحکومت سمیت تمام بڑے شہروں میں ایک ملنبی یک جہتی واغ کا احتمام کیا جائے گا اس کے علاوہ صدر مملگت ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں واغ کی قیادت کریں گے پاکستان بھر میں یوم استحصال شہر شہر کریا کریا کشمیریوں سے اظہار یک جہتی وزیراعظم اور صدر ریلی میں شرکت کریں گے حریت رہنما سید علی گلانی کو نشانے پاکستان دیا جائے گا کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے صبح دس بجے سائرن بجائے جائیں گے جس کے ساتھ ہی ٹریفک رکھ جائے گی اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان مزفر آباد میں قانون ساز اسبلی کے جلاس سے خطاب اور ایک ریلی کی قیادت کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں کشمیریوں کے حمایت میں ریلی کی قیادت کریں گے چاروں صوبوں گلگت بلتستان میں گورنر اور وزرعالہ کی قیادت میں یک جہتی ریلیاں نکالی جائیں گی وزارت پوسٹل سرویسز عالمی ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے نانا کی مییت پر بیٹھے ہوئے نوازے کی تصویر کا خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کرے گی مقبوزہ جمہو کشمیر پر بھارتی کے غیر آئینی قبضے کا ایک سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں آج یومیں استحصال منایا جائے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان مزفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کے اشراعہ سے خطاب اور ریلی کی قیادت جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلی کی قیادت کریں گے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمہو کشمیری کی غیر آئینی طور پر حیثیت بدلنے کی بھارتی اقدام کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس حوالے سے بتائیں گی ہمارے نمائندے یاسر ملک اس کے خلاف آج جو میں استحصال منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو مین وال ہے اس کے اوپر ایک ایلی ڈی نصب کر دی گئی ہے اس ایلی ڈی کو لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کشمیریوں کے اوپر بھارتی مظالم ہیں ان کو دکھایا جا سکے وہ ویڈیوز دکھائی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو یو این او کے اجلاس میں پرائم منسٹر کا خطاب تھا وہ بھی یہاں پر دکھایا جا سکے گا آج بھارتی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے جو بھارتی بربریت ہے اس کے حوالے سے وہ یہاں پر نشر کیے جائیں گے وہ اس ویڈیو وال کے اوپر دکھائے جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لگائی جانے والی وال کے ایتگیر جو ہے وہ گرین اور وائٹ لائٹس جو ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی کشمیریوں سے ادھار یکجیتی کے لیے ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ایک سال سے اس کی جو پوسٹر ہیں وہ بھی عویدہ کیے گئے ہیں جگہ جگہ پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیری پرچم جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک بڑی تقریب جو ہے وہ آج منقض ہونے جا رہی ہے اور بڑی تازات میں لوگ آج یہاں پر اکٹھے ہو کر کشمیریوں کے ساتھ ادھار یکجیتی کریں گے ذکر وزیراعظم عمران خان کا جن کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریہ پر کاربند ہے مقبوزہ کشمیر ایک سال سے بند معیشت تباہ ہو چکی مزید کہا کہ آٹھ لاکھ بھارتی فوجیوں نے کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے تھے اور یہ بھی خبر کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ جاری کرنے کا دن تاریخ ہی ہے پاکستان کی کابینہ اوپوزیشن اور کشمیری خیادت نے بھی اس نقشے کی تائید کی ہے وزیر کہا کہ یہ نقشہ پاکستان اور کشمیریوں کے اصولی موقع کی ترجمانی کرتا ہے بھارت کے پانچ اگست کے اقدام کی نفی کرتا ہے اب ملک تھر میں اور دنیا میں یہ نقشہ استعمال کیا جائے آج پاکستان کا تاریخی دن ہے آج ہم پاکستان کا نیا پولٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی کیبنٹ نے کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اوپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان نے پانچ آگست پچھلے سال اغاسبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں یہ اس کی نفی کرتا ہے اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا اوفیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کی ہے اب سے یہ سکولوں میں کالجز میں انٹرنیشنی یہ نقشہ آیا کرے گا نئے سیاسی نقشے کی بات کریں تو اس پہ مقبوزہ کشمیر آزاد کشمیر گلگت پلتستان کو پاکستان کا باسابتہ حصہ قرار دے دیا گیا نقشے میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے وضاحت سے بتا دیا پاکستان کے پرانے نقشے میں کیا تھا نئے سیاسی نقشے میں کون سے علاقوں کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا اور کیا تبدیلیاں کی گئیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے تفصیل سے بتا دیا نئے نقشے میں مقبوزہ کشمیر آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان کو باسابتہ طور پر پاکستان کا حصہ قرار دے دیا گیا سب زرنگ میں کشمیر آزاد کشمیر گلگت پلتستان یہ وہ علاقہ ہے جو متنازہ ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ لو سی کو چین کی سرحد سے ملا دیا گیا ہے لائن آف کنٹرول ایک دیمارکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈوٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ شاچی کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے سرکریک پر بھارتی دعویٰ مسترد نئے نقشے میں کئی سو کلومیٹر علاقے کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا سرکریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے جو ہمارا جو سرحد ہے ایسٹن بینک کی طرف ہے اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے ہندوستان بڑی چلاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے جو کہ کئی سیکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا شاہ محمود قریشی نے سابق قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے بھی نئے نقشے میں وضاحت کر دی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئے نقشے میں بھارت کے غیر قانونی دعویوں کی نفی کر دی گئی ہے hi it's aiyyad aishinas here thank you for watching dunia news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching dunia news